اسلام علیکم میں ہوں طوبہ خزر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 360 پاکستان میں موجودہ سیاسی صورتحال جہاں پر ایک سنگین مقام پر کھڑی ہے وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ مگر سیاسی رہنماؤں کا اور سیاسی پارٹیز کا جو یہ ایک سلسلہ شروع ہے ویڈیو لیکز کا یہ بہت زیادہ تشریشناک ہے یہ ہمارے ثقافتی معاشرتی اور مذہبی تینوں اقدار کی پامالی کر رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ سینیٹر آزم سواتی کی پرسنل ویڈیو لیک ہو گئی ان کی میسس کے ساتھ جس پر وہ کافی زیادہ افسردہ ہیں جذباتی ہیں وہ اس معاملے پر بات کرتے ہوئے رو جاتے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں جب انہوں نے بتایا کہ ان کی یہ ویڈیو ان کی بیٹی کو وچھ اپ کی گئی اور بیٹی نے ان کی جو میسے سے ان سے شیئر کیا اور اس کے بعد یہ بات یہاں تک پہنچی تو یہ بات بہت زیادہ افسوسناک ہے اس کی جتنی زیادہ مذہبت کی جائے کم ہے آزم سواتی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے لیکن اب آج ہم اس حوالے سے بات کیوں کر رہے ہیں آج کا مدہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ نون لکھ کے ایک رہنوما پرویس رشید کی ایک اور ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی ہے اور وہ ٹویٹر پہ اس وقت ٹرینڈ کرے پرویس رشید کی جو ویڈیو ایک وہ کے پرانی ہے بہت پرانی ویڈیو ہے جو دوبارہ لوگ کسی نے اپلوڈ کر دی ہوگی تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ری ٹویٹس اور شیئر کے بعد وہ ایک ٹرینڈ بن گیا اور لوگ اس حوالے سے بات کریں یہاں پر جو پوائنٹ اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ ایسی کسی کی ویڈیو بنا کر اسے لیک کرنا بہت غلط بات ہے اور یہ بہت زیادہ تشویشناک بات ہے اور اس کی جتنی زیادہ مضمت کی جائے کم ہے مگر کوئی شخص اپنی پرسنل لائف میں کیا کر رہا ہے اس کی پرسنل لائف میں کیا معاملات ہیں وہ کن لوگوں سے ملتا ہے وہ کہاں جاتا ہے وہ کیسے رہتا ہے اس کا لائف سٹائل کیا ہے یہ کسی کا بزنس نہیں ہے یہ کسی کا سروکار نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے بے شک وہ سیاسی شخصیت ہو وہ کوئی بھی شخصیت ہو وہ سیلیبرٹی کیوں نہ ہو یہ ان کی پرسنل لائف کا جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ کسی کا بزنس نہیں ہے وہ تب تک نہیں ہے جب تک اس سے سوسائیٹی پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑا یا وہ کسی کو ہرائیسمنٹ کا شکار نہیں بنا رہے وہ کہیں زیادہ نہیں کرے اس کے علاوہ اگر وہ کچھ بھی اپنی لائف میں کر رہے ہیں تو اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اس طرح کی چیزوں کو وائرل نہیں ہونا چاہیے یہاں پر ایک اور اہم باتیں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب آدم سواتی کا معاملہ اٹھا تو عوام اس کے حق میں بولتے نظر عوام نے یہ کہا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور ساتھے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہوا ہے اچھا ہوا ہے اور یہ ماضی میں بھی یوں کرتے آئے ہیں تو یہاں پر یہ بات بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کی مضمت کرنا ضروری ہے اور اس کی مضمت کرنی چاہیے اس وقت یہ چیز بالکل اپنے دماغ سے اور اپنے ذہن سے الگ کر دینی چاہیے کہ ہم اس پارٹی کو سپورٹ کرتے اور اس پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے پرسنل لائف پر اٹیک سمجھیں کہ بہت غلط بات ہے اور اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے پاکستان میں یہ جو بھی ہو رہا ہے ہمارے جو سارفین ہے ٹویٹر کے جب وہ اسے ری ٹویٹ کر کے ٹرینڈ بناتے ہیں تو صرف ہم اسے پاکستان میں ہی ہم اپنی سیاسی شخصیات کے اقدار کو مجدور نہیں کرتے بلکہ ہم بین الاقوامی صدا پر بھی لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم اب کس طرف جا رہے ہیں ہماری اب ذہنیت کس طرف جا رہی ہے اور ہمارے جو رہنوما ہیں وہ کس طریقے کے لوگ ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر پہ کوئی چیز ٹرینڈ کرتے ہیں تو وہ ورلڈ وائیڈ ہوتی ہے اور آج کل ہر انسان جو ہے نیوز کی سورس کے لیے یا کسی بھی ریلیونٹ چیز کی سورس کے لیے ٹویٹر کا سہارہ لیتا ہے ٹویٹر کو سب زیادہ ریلیونٹ پلیٹ فارم مانا جاتا ہے اس پر پاکستان کی امیج بہت زیادہ یہ کابل مزمت صورتحال ہے اور یہ پاکستان کی جو امیج جا رہی ہے بلکل اچھی نہیں جا رہی یہاں پر یہ بات بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ جب سینیٹر آزم سواتی کی ویڈیو لیک ہوئی تھی تو چیئرمن پی ٹی آئی سابق وزیر آزم عمران خان صاحب کی جانب سے اس کی مزمت کی گئی تھی اور اس پر کافی زیادہ بولا گیا تھا مگر پرویش رشید صاحب کی جو یہ ویڈیو ہے پرانی ویڈیو ہے جب یہ تب بھی لیک ہوئی تھی اور اب اس کو دوبارہ لیک کیا گیا ہے تو اس پر اب تک نون لیک کی قیادت اور سابق وزیر آزم نواز شریف صاحب خاموش ہے اور ان کی خاموشی بھی کافی زیادہ سوالات کھڑے کر رہی ہے کیونکہ اب یہ ٹرینٹ بن گیا ہے تو لوگ اس پر بات کر رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو کوئی بھی مذہبی فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہوں اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کے خلاف بولنا چاہیے اور انسانیت بھی یہی ہے کہ آپ کو اس کے خلاف بولنا چاہیے ان سب چیزوں کو الگ کر کے کہ آپ کس کو پسند کر رہے ہیں اور آپ کس کو نا پسند کرتے ہیں آج جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ گدشتہ دنوں میں آزم سواتی اپنے حوالے سے بات کر رہے تھے اب وہ پی ٹی آئی کے تھے اب نون لیج بھی اس میتان میں آگئی ہے اور یہ کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیا مقاصد ہیں وہ ایک الگ بات ہے ٹویٹر پر لوگوں کو خاص طور پر اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ دکھانا ہے کہ پاکستان کا پوزیٹیف ایمیج کیا ہے اور ان تمام چیزوں سے صرف ہم اپنی ہی نہیں بلکہ اپنی قومی سطح کہ یہ قومی ساخت کو بھی مجروح کر رہے ہیں اور یہ غلط میسیج پوری دنیا میں پاکستان کا جا رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ٹویٹر پر کوئی بھی چیز آتی ہے فارن منٹوں میں وائرل ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف بات کی جاتی ہے اس کے حق میں اور اس کے خلاف بات کی جاتی ہے ہیشٹیگ بن جاتے ہیں تو اس طریقے سے کچھ لوگ ہیں جو ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ کچھ ٹویٹس میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں پلیز دونٹ پوست اور شیئر دلیگ پرائیوٹ ویڈیوز آف پرائیوٹس رشید بلکل ٹھیک بات ہے کہ یہ جو ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ لوگوں کی پرسنل لائف میں گھسکے ان کی پرسنل ویڈیوز کو وائرل کر کے اور انہیں بلک میل کیا جائے اور یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا اور لوگوں کو مزہ آ رہے ہیں کچھ لوگ اس کو انجوائے بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں ویڈیو کو ری شیئر کیا جائے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لنک شیئر کریں لنک شیئر کریں تو یہ ہم اپنی ذہنی پسماندگی دکھا رہے ہیں اس ٹرینڈ کو ختم ہونا چاہیے یہ ٹرینڈ چاہے آڈیو لیکس ہو یا ویڈیو لیکس ہو یہ بہت گھٹیا ٹرینڈ ہے کوئی شخص اپنی نیجے زندگی میں کیا کر رہے ہیں وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے وہ تب تک اس کا آپ اس پر بات کرنے کے حق نہیں رکھتے جب تک وہ سوسائیٹی پر کوئی امپیکٹ نہیں کر رہا یا وہ کسی قسم کی کوئی ہیرائسمنٹ نہیں کر رہا اور اس طریقے سے پرانی ویڈیوز کو نکال کر بات کرنا بہت زیادہ غلط بات ہے اور اس کو یہاں رکنا چاہیے ہماری حکومت کو اس پر سخت سے سخت ایکشن لینے چاہیے اور آئندہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس طریقے کی ویڈیوز یا کسی بھی شخص کی پرسنل لائف کی کوئی بھی اس سے تعلق رکھتی بھی کوئی بھی چیز کوئی پکچر کوئی ویڈیو کچھ بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اتنی جلدی آکے وائرل ناؤ جو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے مکمل طور پر جس میں حکومت ہمیں ناکام نظر آ رہی اور اگر آج اس ٹرینڈ کو ہم نے نہیں روکا تو یہ کل بہت زیادہ یہ بہت زیادہ سٹرونگ لی اور اگر آج ہم نے اس ٹرینڈ کو نہیں روکا اس پر کانون نہیں بنایا FIA سائبر پرائم اس پر ایکٹیف نہیں ہوئی تو یہ پھر مستقبل میں بہت زیادہ بھیانک صورتحال اکتیار کر جائے گا اور مستقبل میں یہ بہت زیادہ تشویشناک بات ہو جائے گی جس طریقے سے یہ سلسلہ در سلسلہ ایک کے بعد ایک کے بعد یہ ویڈیوز لیک ہو رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلیک میلنگ کا جو سلسلہ چل نکلا ہے یہ بہت غلط ہے اور اس کو یہیں تھمنا چاہیے ایک اور ساریف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تابن who are condemning the video of آزم سواتی are demanding the link اور شیرنگ the video of پرویز رشید a 70 year old man too how pathetic and disgraceful society we have become ظاہر ہے یہ ساریف بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آزم سواتی صاحب کے ساتھ ہونے والے اس معاملے میں جو ان کی میسس کی اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ leak ہوئی ہے اس پر وہ بہت زیادہ سوال کھڑے کر رہے تھے اور بہت مزمت کر رہے تھے اور وہی لوگ کیونکہ یہ جو صاحب ہیں پرویز رشید صاحب ان کا تعلق دوسری پارٹی سے تو ان کی ویڈیو کی لنک مانگ رہے ہیں اور ان کی ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں عجیب و غریب کیپسنز کے ساتھ تو یہ منافقت ہے اور یہ دھورہ میار ہے اور یہ ہمارے سوسائیٹی کی اس ایمیج کو ظاہر کرتا ہے جو بہت زیادہ غلط ہے اور بہت زیادہ واقعے پر آپ کو خوش ہو رہے ہیں اور آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور آپ اس کو بہت بڑی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے اور یہ سلسلہ آپ ختم ہونا چاہیے کسی شخص کا کالو فیل کسی کی سروکاری نہیں ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا نہیں کر رہا وہ جو بھی کر رہے ہیں اپنی پرسنل لائف میں وہ اس کا مسئلہ ہے وہ اس کا سردرد ہے ہمارا سردرد نہیں ہے انٹل انلس کہ وہ کوئی نیگٹیف ایمپیکٹ ڈال رہا ہے یا وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کسی کے جذبات مجروح کر رہا ہے یا وہ کسی کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے تک تک وہ ہمارے بولنے کے لیے وہ موضوع نہیں ہے وہ مدہ ہماری بات کرنے کا نہیں ہے یہ تمام چیزیں تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور اسے رکنا چاہیے اور ہمیں بھی اپنے اینڈ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کمنٹ ٹائپ کرتے ہوئے سوچیں کہ ہم کیا ٹائپ کر رہے ہیں اور ہمارے کمنٹ سے کیا ایمپیکٹ پاکستان کا بھار جائے گا اور ہمیں اپنے آپ کا بھی موازنہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی شخص کی حمایت کر رہے ہیں اور سین واقعہ ہونے والے کسی شخص کے خلاف ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ہم بہت خوش ہو رہے ہیں ہمیں اچھا لگ رہے کہ بہت اچھا ہوا اس کا تعلق فلانے سے تھا تو ہم بھی منافق ہیں اور ہم منافقت کے روئے پر کھڑے ہیں جس پر ہمیں کام کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنے گریبانوں میں جھاکنے کی بھی ضرورت ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ ان کے بعد